اسلام علیکم پرسن ہے وہ ایک ایکسٹریم ایک ایراشنل فیئر کو ایکسپیئنس کرتا ہے وہ کسی بھی سیٹویشن سے ریلیونٹ ہو سکتا ہے پلیس اوبجیکٹ کسی بھی لیونگ کرییچر سے اگر ہم لوگ عام طور پر فو بیا کی ڈیفنیشن دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ای فو بیا is an intense paralyzing fear of something in the absence of any real danger ٹھیک ہے اب فو بیا بیسیکلی اس سے جو ہے امریکن سائکیٹرک اسوسیشن نے تری ٹائپس میں ڈیوائٹ کی ہے جس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے سوشل فو بیا سیکنڈ پر آ جاتی ہے اگورا فو بیا and third one is سپیسیفک فو بیا اس سے پہلے ہم سوشل فو بیا کی بھی بات کر چکے ہیں ہم اگورا فو بیا کی بھی بات کر چکے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم سپیسیفک فو بیا کو دیکھیں گے سپیسیفک فو بیا یہ ایک overwhelming اور ایک unreasonable مطلب بہت ہی زیادہ اور ایک بے بنیاد بے وجہ کا خوف ہوتا ہے کسی بھی object کو لے کر کسی بھی situation کو لے کر یا کسی بھی living creature کو لے کر جو کہ ایک person میں little real danger کو post کرتے ہیں کس طرح سے for example اب ایک person ہے اس سے animals کا فو بیا ہے اب اس کے سامنے کوئی بھی animal آ جائے گا تو وہ اس time وہ جو animal ہے وہ اس person میں little real danger کو post کرے گا کیوں کیونکہ وہ جب animal کو دیکھے گا person تو وہ ڈر جائے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس person میں anxiety اور avoidance کو بھی پروک کرے گا کس طرح سے basically we all know that anxiety is the central nervous system's physiological and emotional responses responses کس چیز کے to awake sense of threat or danger کیونکہ جب وہ اس میں anxiety آئے گی تو دیکھے اس کو کہ وہ جو ہے ایک emotional اور physiological response دے گا اس میں sweating دیکھنے میں آئے گی اس کی heartbeat تیز ہو سکتی ہے اور وہ panic ہو سکتا ہے لیکن avoidance بھی پروک کرے گا کیسے کہ وہ اس situation سے بھاگنے کی کوشش کرے گا وہ اس animal سے بچنے کی کوشش کرے گا وہ excite ہونے کی کوشش کرے گا یا وہاں سے بھاگ جانے کی کوشش کرے گا کہ وہ animal جو ہے اس کو harm نہ کر سکے اب specific phobias جو ہوتے ہیں یہ long lasting ہوتے ہیں اور یہ ایک intense physical اور psychological reaction بھی cause کرتے ہیں اس کے علاوہ اس person کی جو ایک ability ہوتی ہے مطلب اس کی work place پر یا social setting میں یا ایک بچے کی school میں جو کام کرنے کی جو اس کی function کرنے کی جو ability ہوتی ہے اس سے بھی بہت زیادہ effect کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو specific phobias ہے یہ ایک most common anxiety disorder ہے اس لیے کیونکہ جو specific phobias ہے یہ اتنے زیادہ specific phobias ہے کہ پوری دنیا میں ہر person میں کوئی نہ کوئی specific phobias ضرور دیکھا جاتا ہے کچھ بہت زیادہ swear condition کی ہوتے کسی person میں اور کچھ بہت ہی normal دیکھے جاتے ہیں اب جو normal specific phobias person میں دیکھا جاتا ہے اسے treat کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو بہت زیادہ swear قسم کی ہوتے ہیں ان کو treat کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ specific phobias جو ہیں men کی نسبت women's میں زیادہ ہوتے ہیں ڈی ایس ایم کے اکارڈنگ جو ہے specific phobias کو five categories میں divide کیا گیا ہے جس میں number one پر آ جاتی ہے situational number two پر آ جاتی ہے natural number three پر آ جاتی ہے animals اور insects number four پر آ جاتی ہے blood injection اور injury and number five is others اب situations میں کیا کیا phobias آ سکتے ہیں جیسے کہ aeroplane کا enclosed spaces کا flying riding and elevators اور ڈرائبنگ اور نیچرل میں بسکلی thunder storms اور height وغیرہ animals اور انسیکس میں آ جائے گا dog spider یا snake وغیرہ blood injury اور injections میں بسکلی needles کا یا accident یا medical procedure کا others کی بات کرے تو اس میں choking vomiting loud noise اور glons وغیرہ آ جاتے ہیں اب کچھ specific terms کی بات کریں جو کہ specific phobias کے لیے use کی جاتی ہے اس میں آ جاتی ہے acrophobia جو کہ fear of heights کے لیے use کی جاتی ہے aerophobia fear of flying کے لیے ergophobia fear of pain astrophobia fear of thunder and lightning autophobia fear of being alone claustrophobia fear of confined species cynophobia fear of dogs entomophobia یا insectophobia fear of insects کے لیے glossophobia fear of speaking in public hemophobia fear of blood hydrophobia fear of water nectophobia fear of the dark ombrophobia fear of rain ophidiophobia fear of snakes triphonophobias fear of needles or injections کے لیے zoophobia fear of animals کے لیے یہ most common specific phobias ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پرسن میں ضرور دیکھنے میں آتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے اور بھی specific phobias ہیں ان کی specific terms ہیں لیکن وہ اتنے commonly نہیں دیکھنے میں آتے سپیسیفک phobia کے سپٹمز کی بات کریں تو یہ اس وقت ہوتے ہے جب ایک سپیسیفک phobia سے ریلیونٹ کوئی بھی سٹیوملیس ایک پرسن کے سامنے آجائے تو جو پرسن ہوتا ہے اس ٹائم جس انزائیٹی کو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے اس میں آجاتے انکریز ہرٹ ریٹ ڈیزی نیس اور نوزی سویٹنگ شیکن اور ٹرمبلنگ این اپسٹی سٹومک براث لیس نیس ریس پرسن پرسن جنریٹی فیکٹر جنریٹی فیکٹر میں اگر کسی فیملی میں یا اس کے فار فادر میں کو سپیسیفک فو بیا رہا ہے جو جو بچہ ہوگا وہ سپیسیفک فو بیا کو جنریٹک انہیرٹ کر لے گا اب اگر فیملی میں جو سپیسیفک فو بیا کی کٹیگری پائی جاتی ہے بچہ اسی سیم کٹیگری کو بھی انہیرٹ کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ وہ سپیسیفک فو بیا کی ادھر کٹیگریز کو بھی انہیرٹ کر سکتا ہے ضروری نہیں کہ بچے میں وہ ہی سیم ہی جنریٹک ٹرانسفر ہو اس سے جو ریلیمنٹ یا ادھر کٹیگریز ہے وہ بھی اس بچے میں جنریٹک انہیرٹ ہو سکتی ہے اس کے بعد آجاتے ہے انواریمنٹل فیکٹرز جو کی سپیسیفک فو بیا کی وجہ بنتے ہے اس میں پرانٹل اوور پروڈکشن نیس دیکھنے میں آتی ہے پرانٹل لوس یا سپریشن فیزیکل اور سیکشل ابیوز اس کے بات پر ہے ٹیمپرامینٹل فیکٹرز جس میں آجاتی ہے نیگیٹی افیکٹیویٹی اور بیہیورل انہیبیشن جو کہ ایک سپیسیفک فو بیا کا ریلیمنٹ تو آپ مجھے وہ بھی کمنٹس میں بتا سکتے ہیں پلیز don't forget to like subscribe and share my videos keep supporting me تب تک کے لئے good bye take care and Allah حافظ